بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر آٹھ ہے ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم وہی کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے قیرخانہ بنا رکھا ہے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو ہم بھی یہ کریں گے اگر تم پلٹ آو گے ہم بھی واپس پلٹ کر آئیں گے جس طرح جنگے بزر میں جب مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا کافی جاتے جاتے مشرقین نے کہا کہ ہم پلٹ کے آئیں گے واپس دوبارہ پیغمبر اکرم نے مسلمانوں سے کہا جواب دو ان کو کہو کہ ہم بھی آئیں گے تو یہ ایک اسلام کی پولیسی ہے کہ اگر آپ کا دشمن باز نہیں آرہا اور وہ مسلسل وہی کام کر رہا ہے تو آپ کو بھی پلٹ کے اس کا جواب دینا چاہیے دوسری آیت سورہ نسا کی آئے آیت نمبر ایک سو چار جس میں مسلمانوں کو کہا گیا ہے وَلَا تَحِنُوا فِي اَبْتَغَائِ الْقَوْمُ کہ اس قوم سے یعنی کافروں سے ان کا پیشہ کرنے میں سستی نہ دکھاؤ اِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ کہ دیکھو اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تمہیں زخم لگے ہیں تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے ان کو بھی زخم لگائے وَتَعْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَعْلَى يَعْجُونَ اور تم تو اللہ سے اس چیز کو امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے یعنی تمہیں اگر تکلیف پہنچی ہے تمہیں اگر زخم لگائے تو اس کا عجر و ثباب ملے گا تمہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے تو میں قبلہ علی مرتبہ علی صاحب کو خوشحاملی اٹھتا ہوں اور دو آیتیں میں نے آپ کی حدمت میں بہن کر دی اور میرا خیال ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ اس طرح اشارہ ہیں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ڈیفنسیب نہیں ہونا چاہیے آفنسیب بھی ہونا چاہیے اور جس طرح کہ ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے مثلا فلسطینیوں کی مظلومیت اپکورس وہ تو ہے مظلومیت اس کو اسرائیل کی تباہی بھی رکھانا چاہیے وہ بھی لاشے اٹھا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کی احساس ہو کہ اگر ہمیں تقلیف پہنچیے تو ان کو بھی تقلیف پہنچیے تو سوال پہلا آپ کے خدمت میں میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی حملہ کیا ہے ہم ماس نے تو اس کو بعض جہوں پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ابھی جنگ شروع ہوئی اور سیلیبریشن شروع ہوئی بعض جہوں پر تو کیا یہ کوئی سیلیبریشن کا معاملہ ہے ایزٹ ہے اوکی جنگ سیلیبریشن کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا فقط وہ سوک کا محول ہونا چاہیے جو ذہرہ طرف ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا بہت شکر ہے پر رضی اللہ الرحمن کا کرم ہے اس نے مسلمانوں کو ایک عزت مسلمانوں کو ایک حوصلہ دیا ہوا ہے اور مسلمانوں کے لئے بعضیں رکھیں یہ جو آپ کا سوال تھا سیلیبریشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے میرا اپنے خیال ہے کہ ہونی چاہیے اور اس سیلیبریشن کے ساتھ ایک غم بھی ہونا چاہیے سیلیبریشن اس بات کی ہونی چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے لئے یہ اچھا نہیں ہے کہ دشمن ظلم کرتا رہے اور وہ ظلم سہتے رہے فلسطین میں آخری ستر پہ ستر سال میں گویا احساس یہ ہو گیا تھا کہ بھئی آپ جنگ کریں یا صلاح کریں ہاوی انہوں نہیں ہونا ہے تو اب چاہے وہ انیس سوارتالیس میں ہو چاہے وہ سکسی سیون میں ہو چاہے وہ سیونڈی تری میں ہو کچھ بھی ہو ہاوی انہوں نہیں رہنا اور زیادہ بندے انہوں نے مارنے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اغزہ کی جنگیاں فنا فنا سیلیبریشن میرا خیال میں اس بات کی ہے کہ تاریخ غاصب ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان مسلوموں نے اپنی زمین سے نکل کر ان غاصبوں کے اوپر حملہ کیا اور ان غاصبوں نے جو عرب علاقوں کے اوپر اپنے محولے بنائے ہوئے تھے اپنے سیٹلمنٹس بنا لیے تھے گویا وہ تو نسلوں کے لیے وہاں پر ٹک گئے تھے ان کو یہ بتایا کہ یہ جگہ آپ کی جگہ نہیں ہے یہ جگہ کسی اور کی جگہ اور یہ جو آپ یہاں پر ٹکے ہوئے ہیں یہ من سوچ کے بیٹھے گا کہ قیامت تک آپ یہاں رکھ پائیں گے تو پہلی دفعہ پیشتر سال میں یہ ہوا کہ بجائے یہ کہ وہ جو غاصب اسرائیلی تھے وہ فلسطینیوں کے علاقے پر حملہ کرتے تھے قبضہ کرتے تھے ان کو وہاں سے نکالتے تھے پہلی دفعہ یہ اپنے علاقوں سے نکلے اور اپنے ہی علاقوں تک پہنچے یہاں میں بہت اس کو تحقیدن عرض کر دوں کہ فلسطینیوں نے حتیٰ اقوائم تحدہ کی تعریف کے مطابق اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا ہے بلکہ فلسطینیوں نے حتیٰ اقوائم تحدہ کی تعریف کے مطابق اپنے ہی علاقے کے اوپر غاصب لوگوں کے اوپر حملہ کیا ہے انہیں وہ خطے جو نینٹین سیکس سیون میں اسرائیل نے قبضے میں لے ریا تھے گولان ہائٹ ہے یا ویسٹ بینک ہے یا سہرہ سینہ بغیرہ سینہ ہے شیبہ فارم ہے جو 1948 کا جو یو این پارٹیشن پلان ہے اس میں شامل نہیں تھا زیادہ تر سیٹلرز وہاں بات کی جی بلکل تو یہ جو علاقہ جس کے اوپر حماس نے حملہ کیا ہے فلسطینیوں نے حملہ کیا ہے یہ ایکزیکلی فلسطین ہی ہے یہ فلسطین ہے جہاں پر غاصب اسرائیلیوں نے سہیونیوں نے لاکر فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کر اپنے سیٹلمنٹس بنا لیں اور دنیا کے سامنے گویا یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اقوائم تہدہ کی پروانی کرتے ہم کسی ملک کے کہے کی کوئی پروانی کرتے ہم یہاں پہ بسنے والے سینکڑوں سال سے بسنے والے لوگوں کی کوئی پروانی کرتے ان کو نکال کر انہوں نے لاکر اپنے جنجو بٹھائیں یہ جو مسئلہ ہے کہ خواتین اور بچے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے میرا ایک گھر ہو جس کے اندر چار کمرے ہوں کوئی میرے گھر کے اندر گھسے اور میرے گھر میں گھسنے کے بعد دو کمروں کے اوپر قبضہ کر کے وہاں اپنے بی بچوں کو بٹھا دے اور مجھ سے کہے کہ بی بچوں کے احترام میں اب تم ان دو کمروں میں مت آنا اور مجھ سے کہے کہ میں ہر روز تمہاری دو کمروں میں گھس کر تمہیں ماروں گا تمہارے بی بچوں کو تنگ کروں گا ان کی زندگی کو ان کی عزت کو خطرے میں ڈالوں گا اور تم میری طرف نہیں آنا چونکہ یہاں عورتیں اور بچے بیٹھے ہوئے اور مولے والا جب آئے ہیں تو وہی فیصلہ کریں ایسا کرتے ہیں اس مکان کو دو حصہ میں دقسیم کر دیتے ہیں ایک آپ کو دے رہتے ہیں ہم کو دے رہتے ہیں اور یہ اس صورت میں ہے کہ میرا ایک گھر پہلے ہی قبضہ ہو چکا ہے یعنی حد ہوتی ہے پاگل بنی کی ستم کی حد ہوتی ہے انہی سو عرہ تاریس میں سہیونیوں نے اقوہ حمدہ حدہ اور دوسری طاقتوں کے ساتھ میل ملاب کر کے فرستینیوں کے بڑے حصے کے اوپر قبضہ کیا اور فرستینیوں کو ایک ملک دیا گیا اس ملک کے اوپر بھی سہیونیوں نے قبضہ کر لیا سکسٹی سیون میں اور قبضہ کر لیا سیونٹی چری میں اسی کے اوپر جنگ ہوئی اور اب جب فرستینی اپنے اس علاقے کو چھڑوانے کیلئے گئے ہیں جو انہی سو عرہ تاریس کے اقوہ حدہ کی دستور کے مطابق فرستین کا ہی علاقہ ہے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے تو یہ نیریشن ہی غلط ہے اسرائیل پر حملہ نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے ایک نیریٹیو یہ بھی چل رہا ہے کہ فرستینیوں کی غلطی ہے ان کے آبا اجداد کی انہوں نے کیوں زمینیں بیج دیں اور یہوجیوں کے حدوں فروغ کر دیا پیسے کمالی ہے دونوں باتیں شہر ہوئی ہوں گی کچھ تو بیج دی ہوں گی کچھ زبردستی بائی فورس لے لیا ہوگی یعنی بالکل ایسے ہی ہے سن فرض کر لیجئے مجھے کوئی ڈاکرمنٹ لاکھے دکھا دے کہ فرستینیوں نے یہ سائن کیا تھا صحیح ہے وہ تو چابی لیے بیٹھے میں اب تک سر میں تو ایک سادہ سی بات کہتا ہوں ہمارا ملک ہے پاکستان الحمدللہ یہاں سپریم کورٹ بھی ہے یہاں کورٹس بھی ہیں یہی پر جب یہاں کے پولیٹیشنز طاقتور لوگ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں تو سائن کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہوتا ہے اس کے پاس وہ تو بچارہ اپنی چابییاں اور اپنے گھر سمیت ان کے قدموں میں ڈال کر ان کے قدموں کو چونکے واپس چلا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ ہی کا تھا مائی باپ یہ میں نے گلتی سے اپنے پاس رکھ لیا تھا تو وہاں پہ آپ کیا تبقہ کر رہے ہیں وہاں پہ جو سہیونی دہشتگرد تھے انہوں نے عورتوں اور بچوں کو مار مار کے درید سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو قوم گرائے تھا تو اس کے بعد وہاں پہ کوئی کھڑا ہوگا کہ میں سائن نہیں کر رہا جائے گا کہاں پہ رو تو وہ تو ایک مسئلہ تھا اب یہ جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ انہوں نے کیا حملہ اسرائیل پہ کیا نہیں ہرگز اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا کس پہ حملہ کیا ان پہ حملہ کیا جنہوں نے ان کے گھر پہ آکے قبضہ کیا تھا اور وہ قبضہ کر کے وہاں براجمان ہو گئے تھے وہاں پر انہوں نے لاکر پوری دنیا سے آبادیاں بسادین تھیں انہوں نے پچیسیوں دفعہ کہا تھا کہ دیکھو بھئی حتیٰ قوام تحدہ کیا رہی یہ تمہارا حصہ نہیں ہے یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے تو انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا وہاں پہ جا کے حملہ کیا اور ان کو ایک لہسن دیا کہ آپ سمجھ لیتے اگر آپ ہمیشہ رہیں گے یہ آپ کی بھولتی اب الحمدلہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم اپنے علاقے کے اوپر باپس آنے کی کوشش بھی کریں گے اور اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ کامیابی بھی نصیب ہوگی اور اس سے بڑا ایفیکٹ ہوگا میرے خیال ہے کیونکہ لیکن ایک تو یہودی ویشی درنے والی قوم ہے پھر یہ کہ جو لوگ باہر سے آگے آباد ہوئے ہیں وہ زیادہ تر یورپ والے ہیں یا امریکہ والے ہیں تو یہ جب وہاں پر آئے پہلے سے خوشکوش آگئے لیکن مسلمان کو کہا جائے تو پھر وہ بھاگے گا ظاہر ہے تو وہ اب جو ہیں وہ جو مسلسل آ رہے تھے تو میرا خیال ہے اس میں کافی کمی آئے گی اور جو مقامی جو آ چکے ہیں وہ بھی واپسی کا ٹکٹ لینے کے بارے میں سوچیں گے یہ تو یقینی بات ہے جس کو یہ لوگ ریورس مائگریشن کہتے ہیں کہ ریورس مائگریشن گوشتہ بیس پچیس سال میں ہی ہونا شروع ہو گئی تھی کہ جب ایکچولی ان کے دفعہ اوپر پہلی دفعہ حملے ہونا شروع ہوئے اور ان کو نظر آئے کہ نہیں اب مزید آگے بڑھنا آسان نہیں ہوگا تو اس وقت اقنمند لوگوں نے یہ سمجھ دیا تھا کہ بھئی اب جو ہے یہاں ٹکنے کا ٹائم نہیں ہے دوسرا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں آنے کا ہے وہ یہ کہ کسی کو ایک خواب دکھائے جا رہا ہے کہ بھئی آپ کے پاس امریکہ میں اتنی سی ایک جگہ ہے اتنی مہنگی یہ جگہ ہے ہم آپ کو ون ٹین تھ آف دس پرائس ایک گھر دیں گے جہاں پر پوری اسٹیٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہوگی تہیے آپ باشاہوں کی طرح رہیں گے اور آپ کے اس ریجز سینٹیمنٹس بھی پورے ہو رہے ہیں اور آپ کو ایک اسپیشل اسٹیٹس بھی ملا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پسند کرے گا اور اسپیشلی اگر ریٹائرڈ ہے تو وہ سوچے گا کہ میں بڑی اچھی جگہ پہنچ جاؤں گا اچھا یہ بھی ارس کرتا چلوں کہ یہ سارے بادیں امریکہ اور یورپ کو دی جاتے تھے افریکنز کیلئے بادیں نہیں تھے جو چھوٹے ملکوں سے آتے تھے ان کو وہاں پر زلدت آمیسترین زندگی میں رکھتے ہیں وہ دو نسلیں ہیں اصل میں ان کی جو یہودیوں کی وہ جو نسل جو ہے جو سپیریئر ہے وہ جو سپیریئر ہے وہ ایکچولی درہ تر وہ یورپ اور امریکہ سے آئی ہوئی ہے اور جو دوسری ہے وہ یا افریکن ہے یا عرب اوریجن ہے تو وہ ان کے ہاں بھی وہ شیڈو کاسٹ کے طور پر ہوتے ہیں جی جی تو ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ آئیں گے اچھا آپ ایک ایسی جگہ پہ آئیں گے تکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے زیادہ ترقی آفتہ جگہ ہوگی اچھا جناب وہ آ جاتے ہیں بہت سائے لوگ تو آنے کے فوراں بات ہی سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ جو تھا وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے لیکن کچھ لوگ بہارہ لگ جاتے ہیں ان کو انسینٹیوز ہوتے ہیں ان کے پاس تو اب یہ جو حملے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی حد تا وہ جو تلویب اور ہائیفہ وغیرہ کے اوپر میزائلز وغیرہ گرے تھے اس نے بھی اور اس حملے نے تو یقینی طور پر بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھا دیا ہے کہ دیکھو بھئی اسٹیبلشمنٹ کر دی تھی اسٹیبلش کر دی تھی ایک فریکٹ 73 کے بعد سے کہ بھئی اب تو یہ علاقہ ہمارا ہو گیا صحیح وہ چیلنج ہو گیا تو مجھے لگائے کہ حماس نے جو کچھ کیا وہ یہ کہ انہوں نے جو سیبنٹی فائیویئرز کے اندر سہیونی ریاست نے اپنے لیے کچھ مفروضات قائم کر دیئے تھے کہ بھئی یہ تو ہمارا ہو گیا ہے یہ تو ایسا ہو گیا ہے اسرائیم ناقابل شکست ہے ناقابل جسخیر ہے وہ تو پہلے حضباللہ اپنی چونتیت روزہ جنگ میں ان کو ایک سبق سکھا چکی ہے ایک ساتھ روزہ جنگ میں حماس نے بھی اس سے پہلے ان کو سبق سکھایا ہے لیکن یہ جو انسائیڈ اٹیک جو ہے اس نے ان کو ایک اور سبق پڑھا دیا اور بقول جو ریبر محظم کی کہ ایکچولی یہ ان کی ایک سیکیورٹی لیپس ہے نا بہت بڑا ان کے جو ہے وہ جو زبردست سیکیورٹی لیپس ہم نے ان کا آیا اور ان کی جو وہ ہے انٹیلیجنس فیلیر بلکل اور یہ کہ کان و کان کسے وہ خبرنی ہوئی یہ جو انٹیلیجنس فیلیر کا اشوہ ہے یعنی یہ اسرائیل جیسے ملک کے لیے ناقابل تصور ہے انمیجنبل کہنی مثلا ہم وہ لوگ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہماری انٹیلیجنس کو تو ٹاپ آف دا لائن ہونا ہی چاہیے کیوں چونکہ ہم نے اتنی جنگیں لڑی ہیں ہم پر عربوں نے ایسے حملہ کیا تو پوری دنیا کی سب سے اچھے انٹیلیجنس ہماری ہونے چاہیے سب سے اچھا ایک کومنٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنے میں کوئی دیر نہیں ہونا چاہیے وہ سارا کر دیا مساد بن گئی اور روم اور شیل اور فلان آئر اینڈ روم اور یہ اور وہ اور وہ پینٹریبل نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بحمدللہ رب العالمین اتنا بڑا اپریشن ہوا اچھا ان کے بارے میں مشہور ہے مساد کے بارے میں کہ چاہے کوئی بھی عرب ملک لے لیں کوئی بھی عرب ملک کی آرمی لے لیں حتیٰ وہ تو کہتے تھے کہ تہران بھی ہمارے قبضے میں ہے مساد کا کہ تہران بھی ہمارے قبضے میں ہے تو ہم جہاں سے جو چاہیں گے نکال کے لے آئیں گے اچھا انہوں نے سائنٹس مارے بھی ان کی پینٹریشن تو گویا اتنی تھی کہ تہران تک میں وہ بیٹھے ہوئے تھے صحیح ہے تہران نے بھی ان کے گراری ایسی بات نہیں ہے وہ تو انہوں نے کیا لیکن اب مشکل یہ آئی کہ بھئی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ایجپ میں ہیں ہم جارڈن میں ہیں ہم ایران میں ہیں ہم عراق میں ہیں ہم مصر میں آپ ہر جگہ ہیں آپ بھی بتائیں کہ آپ پلسطین میں بھی ہیں یا نہیں ہیں چونکہ بارہ سو فائٹرز جمع ہوئے اس کے صرف لوجسٹک کو انسان سوچے کتنے پیرا گلائیڈرز چاہیے تھے کتنی ریفلز چاہیے تھے کتنے لوجسٹک کے ان کے ایکوپنٹس چاہیے تھے وہ سب ہونے کے بعد کب سے پریباریشن ہو رہی ہوگی کتنے عرشے سے ہو رہی ہوگی اور پھر ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ کہ بھائی جب فلسطینیوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ حملہ کریں گے تو انہوں نے یہ بھی تو سوچا ہوگا کہ کارپٹ ممباری کریں گے جی اگلا سوال میں آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے تو اس کے کونسیکنسز انہوں نے بھی سوچے ہوں گے افکرس ٹھیک ہے نا تو کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو اب میں اپنے طور پر سوچتا ہوں بھئی کہ میں ایک سادہ سا آدمی اگر میں یہاں سے مثال کے طور پر راول پنڈی گاڑی میں جا رہا ہوں تو میں پہلے تو یہ سوچوں گا کہ پلان وہ ہے جو میں نے چاہا تھا وہ ہو گیا which is plan A پھر میں سوچوں گا کہ جو میں نے چاہا تھا وہ نہیں ہوا which is plan B ابھی تک جو کچھ ہوا ہے وہ plan A ہے کہ بھئی آپ کو وہ کامیابی مل گئی جس کا آپ نے تصور بھی شاید نہ کیا ہو عام اعتبار سے جو کہتے ہیں صحیح تو even plan B اور C کی بات نہیں آئی ہے بھی تو اس کا مطلب ہے plan A تو ہوا ہی وہ یہ جو وہ چاہ رہے تھے اچھا جب انہوں نے وہ achieve کر لیا جو وہ چاہ رہے تھے وہ کیا چاہ رہے تھے وہی کہ ہم اندر جائیں گے ہم حملہ کریں گے ہم لوگوں کو غاصبوں کو وہاں پہ قتل کریں گے اور ان کو مثال کے طور پر کچھ کو ہم فوجیوں کو قیدی بنا کر لیں گے آپ نے اپنی plan کی مطابق کر لیا plan A تھا اچھا اب اس plan A میں کیا ہونا چاہیے مثلا اسرائیلی خاموشوں کے بیٹھے رہیں گے of course نہیں پوری ہسٹری بتا رہی ہے کہ وہ غزہ کے اوپر اتنی بمباری کریں گے اتنی بمباری کریں گے جس کی کوئی حد نہیں ہے جتنا کوئی جنگ میں کرتا ہے اب یعنی ایک سادہ سی بات ہے کہ طوفان الاقصہ جو حملہ ہوا ہے یہ حملہ exactly 6 اکتوبر 1973 کی جو یوم کپور یا رمضان جنگ 1973 کی جنگ بھی کہتے ہیں اس کی یاد میں ہوا ہے پچاس سال پورے ہوئے ہیں بلکل ٹھیک پچاس سال اس دن پورے ہو رہے تھے تو اس وقت پورے ہو رہے تھے تو اس کی یاد میں انہوں نے یہ حملہ کیا صحیح ہے وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے تھے وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے تھے اس کو اچھا اس جنگ میں سہیونیوں کے اندازن تین ساڑھے تین ہزار لوگ مرے تھے صحیح ہے اور وہ it was a war it was a war اس war کے بعد انہوں نے مصر پر اردن پر اور فلسطین کے اوپر اور شام کے اوپر جو بمباری کی تھی صحیح ہے اس سے ہزاروں لوگ دونوں طرف کے مرے تھے یعنی سارے ملکوں کے مرے تھے اچھا اب غزہ سے حملہ ہوا ہے اور یوم کھپور والی جنگ کے اندر نینٹی سیونٹی تیری کی جنگ کے اندر فرض کر لیتے ہیں تین ہزار لوگ مرے تھے تو اس دفعہ تیرہ سو تو تقریباً کنفرم ہے کہ مر چکے ہیں تیرہ سو پندرہ سو کے قریب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم یوم کھپور تیونٹی تیری کی جنگ کی آدھی جنگ کے کیجولٹیز تو آپ نے دو دن میں لے لی ہیں جبکہ وہ چار ممالک تھے جبکہ وہ چار ملک تھے اچھا اب جبکہ ایسا ہو گیا ہے تو آپ بھی سوچیں کہ وہ خاموش بیٹھیں گے ظاہرے کے نہیں انہوں نے بمباری کرنی ہے اچھا اب جبکہ انہوں نے بمباری کرنی ہے انہوں نے پانی گیس بجلی آنے دینا ہے ظاہرے کے نہیں انہوں نے محاصرہ کرنا ہے کیا یہ پلین بی پہ بات آ رہی ہے یا ابھی پلین اے چل رہا ہے اس پلین اے ابھی پلین اے ہے یہ تو اس پلین اے کے اندر کیا ہم یہ تصور کر رہے ہیں فلسطینیوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارا پانی ہماری بجلی ہماری گیس اور ہماری غزائی مواد یہ سب بند ہونے والے کنفرم سوچا ہوگا حل کیا کیا ہوگا حل اس کا غزہ مشہور ہے پوری دنیا کو پتہ ہے غزہ کے نیچے اتنی سرنگیں ہیں اتنی سرنگیں ہیں کہ شاید اوپر گلیاں کم ہوں گی سڑکیں کم ہوں گی نیچے سرنگیں زیادہ ہیں ایجب تک جاتی ہے اور وہ مصر تک جاتی ہے اچھا اگر میں غزہ میں ہوتا اور میں یہ جنگ پلین کر رہا ہوتا صحیح ہے اور میری اپروچ کنفرم ایجب تک ہے صحیح ہے اور میں وہ سرنگیں کئی دفعہ سینکڑوں دفعہ کھوچ چکا ہوں کہ جس کے اندر پورا آدمی چلتا با گزرتا ہے صحیح تو میں نے اس میں ایک پائپ لائن پانی کی اور ایک پائپ لائن پیٹرول کی نہیں ڈالی ہوگی کیا تو میں پاگل ہوں کہ میں نہیں ڈالوں گا اور پھر ان کے دیئے کا محتاج رہوں گا جو میرے دشمن ہیں صحیح ہے تو کنفرم میں نے کیا ہوگا اچھا کیا میں نے لوگوں کے لیے نہیں سوچا ہوگا کہ جب میرے دس لاکھ بیس لاکھ لوگ ان کی بمباری کی زد میں آئیں گے تو ان کو میڈیکل ایٹ کہاں سے ملے گی قطعا میں نے سوچا ہوگا اچھا کیا ایجیب میں مجھے سپورٹ کرنے والے لوگ کم ہیں کنفرم کم نہیں ہیں بہت ہے میرے پاس گورنمنٹ نہیں ہے لیکن گورنمنٹ تو اور یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے جس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ فرق کیا ہوا پہلے سے اپنے اس کو ہم ڈسکس کرنے گے انشاءاللہ تو اس میں یہ تھا کہ جب میرے پاس کسارے وسائل موجود ہیں اور میرے پاس وہ ٹنلز ہیں جو پوری دنیا جانتی ہے کہ ابھی تک اسرائیل ان ٹنلز کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر سکیں اور پشی دفعوں میں بھی ختم نہیں کر پائے تھے ابھی تک وہ موجود ہیں تو بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سارے بندوست کیوے ہوں گے ہاں اس کے باوجود ایک بات ہے میرے پاس ایسا کوئی شیلڈ نہیں ہے کہ میں غزہ کے اوپر وہ لوہے کا شیلڈ لگا دوں جس سے غزہ کا کوئی بندہ نہ مرے ہاں بہت سارے لوگ ٹنلز میں جائیں گے لیکن اس کے باوجود بہت بڑی عبادی کو ٹنلز کے اوپر رہنا پڑے گا امارتوں کے اندر رہنا پڑے گا کیوں امارتوں میں رہنا پڑے گا بھائی وہاں پہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے دنیا کا سب سے زیادہ کنجسٹڈ ایڈیا یہ غزہ ہے یہاں پہ اتنی جگہ ہے ہی نہیں کہ وہ سب کو زمین کے نیچے لے جا سکیں تو جتنی بھی ٹنلز کھود لیں بہرحال کچھ لوگ اوپر رہیں گے جو لوگ اوپر رہیں گے وہ ان بمباریوں کی زد میں آئیں گے اور اگر آپ ان بمباریوں کی انٹینسٹی کو دیکھیں تو پورے پورے بلوک امارتوں کے غائب ہو چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں لوگ شہید ہونے البتہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب حضب اللہ کی جنگ ہوئی تھی تب بھی اور یہ جو جنگیں ہوتی ہیں تب بھی فلسطینی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنی عزت اور وقار کے لیے ہمیں یہ قیمت پے کرنی ہے اور وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ قیمت پے کریں گے اور ابھی جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ شمالی غزہ سے نکل کر چلے جائیے چونکہ ہم یہاں کارپٹ بومنگ کرنے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا علاقہ ہے ہم تو باقی بھی چھوڑانے کے لیے گئے ہیں تو یہ چھوڑ کر ہم چلے جائیں تو کہنے جائیں تم ٹھیک ہے جو کرنا ہے ظلم کرو کیا اسرائیل یہ حمد کرے گا کہ وہ گراؤنڈ پر آئے آپ کے خیال نہیں میرا خیال ہے کہ وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ علاقوں میں انٹر ہونے کی کوشش کریں گے جو گراؤنڈ پر آئے تھے ان کو تو بہت یہ تو یقینی بات ہے بڑھیں گی اور ان کو نقصان رہانا پڑے گا پھر دیکھیں کہ جتنی دفعہ بھی اسرائیل غزہ میں گھسا ہے یہ کہہ کے گھسا ہے کہ اس دفعہ ان کی نیزائل کپیسٹی حماس کا سٹرکچر ہائرئرکی سب تباہ کر دی جائے گی اچھا اس دفعہ پھر وہ ادعوے کر یہی حضرت ان کی حضباللہ کے لیے بھی تھی تو آج تک تو نہیں ہوا صحیح ہے اور اب ہم یہ سوچیں کہ حضباللہ پہلے کی مقابلے میں زیادہ طاقت پر ہے یا کم ہے کنفم زیادہ طاقت پر ہے حماس پہلے کی مقابلے میں پیردو پتھر تھے بیچاروں کے پاس اور اسلحے تھے وہ کوئی پیروالور چلا رہا ہے شولڈر کی مزائلز بھی ہیں ان کے پاس سارے کام کر رہے ہیں تو یہ تصور تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اندر آئیں اور اندر آ کر کوئی ریزلٹ لے لیں ایک ریزلٹ کنفم ملے گا وہ ان کی ڈیڈ بوڈیز بڑھیں گی اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان کی فوج کا عالم کیا ہے آج ہی اتفاقاً میں اسرائیلی کچھ نیوز پیپرز کو دیکھ رہا تھا تین لاکھ ساٹھ ہزار انہوں نے ریزلٹ فوج کو طلب کیا ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار ریزلٹ فوج طلب کی ہے وہ جو ریزلٹ فوج طلب کی ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ نے ہمیں طلب کر لیا ایکوپمنٹ کہا ہے ہمارے لئے اچھا میں آج ہی پڑھ رہا تھا اسرائیلی اخبار کے اندر کہ ان کی ماں اور ان کے والدین ایک کارخانے سے دوسرے کارخانے اور ایک دکان سے دوسرے دکان شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہمارے بچوں کو ایکوپمنٹ تو دے دو اچھا ایکوپمنٹ کیا ایکوپمنٹ آپ سنیں گے تو آپ احران ہوں گے نی بینڈ ہیلمٹ ویسٹ پلٹ پروف ویسٹ جس کے اندر سرامک پلیٹس لگی ہوں یہ سب نہیں ہے صحیح ہے کہاں گئی وہ سب میت سب کا سب میت اور اس کے اوپر ہم دوبارہ نفسیاتی جنگ کے اوپر بھی انشاءاللہ آئیں گے تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ وہ تین لاکھ ساٹھ ہزار کسی صورت میں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ غزہ میں انٹر ہوں کسی صورت میں اس پوزیشن میں نہیں ہیں وہ اگر اپنے علاقوں کے اندر کھڑے ہونے کے قابل بھی ہو جائیں یہ بھی بڑی بات ہے کیسے بھی جو رہبر بہنظر نے بھی فرمایا ہے صحیح رسول اللہ میں نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی تعلق کے کمزور ترین دور سے گزر رہا ہے اور پچھلی بھی آپ دو چار مہینے میں ریکھا ہوگا جو اسرائیل کے اندر مظہرے ہوئے اور ایکنومیکلی بھی اس کو کافی ابھی اس میں بھی کافی بڑا چھٹکہ لگا ہے ٹھیک ہے نا اور اس سے پہلے بھی جو وہاں کرپشن کے معاملات وغیرہ تھے تو یہ تو حقیقت ہے اسرائیل کافی کمزور ہے اور ایک بہت اچھے موقع پر جو ہے وہ ہماس نے یہ کاروائی کی ہے کیا اس میں حضب اللہ کو بھی انٹر ہو جانا چاہیے جیسے حضب اللہ حمایت تو کر رہی ہے انصار الاسلام بھی حمایت کر رہی ہے حجد شابین نے بیلان کر دیا تو کچھ جماعت اسلامی بتا نہیں کب کرے گی لیکن بہرحال میں اس کو ابھی ارز کرتا ہوں دوسری فوجوں کا داخل ہونا تو لیکن ذرا سا اس کے اوپر ہم ارز کرتا چاہیں کہ یہ جو مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے وہ جو میں نے ایکوپنٹ کے سلسلے میں بات کی ایک نفسیاتی جنگ کا مسئلہ ہے نفسیاتی جنگ بوجھے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر ایک نفسیاتی حربہ بٹھایا تھا اپنی چار جنگوں کے ذریعے سے کہ تم کبھی بھی ہماری فوج کو شکست نہیں دے سکتے صحیح ہزباللہ نے سب سے پہلے اس مت کو ایٹیز میں توڑنا شروع کیا اس کے بعد تو تھا ہن سکس کے قریب لاتلہ تھے انہوں نے اس کو بالکل پاش پاش کر دیا اس کے بعد گزہ سے بھی نہیں جیت سکے اس سے بھی ہار گئے اسرائیلی اچھا اب یہ تھا کہ لوگوں کے دماغ سے وہ خواب کافی حد تک کم ہو چکا تھا یعنی فلسطینی تو الحمدلہ رب العرمین بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھے کہ ان میں کچھ دم نہیں ہے وہ جو قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ یہ نہیں مقابلہ کر سکتے وہ بالکل صحیح محب سے ڈرتے ہیں اور مثلا کبھی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے سوائے کلوں میں بیٹھ کے کبھی میدان میں نہیں اتر سکتے سورہ حشر نے کہا تھا تو یہ بات بالکل بازے تھی اچھا اب انہوں نے جو بھی نفسیاتی طور پر قائم کیا فلسطینیوں نے وہ سارا نفسیاتی حربہ ان کا پامال کر دیا اب جو میڈیا کی جنگ چل رہی ہے وہ یہ کہ میڈیا اپنی جنگ کے اندر میں بی بی سی کو دیکھتا ہوں برسوں سے بی بی سی کو میں دیکھتا رہتا ہوں بی بی سی ویب سائٹس کو میں نے زندگی میں کبھی بی بی سی کو اتنا ون سائیڈڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا حتی عرب اسرائیل جنگوں کے معاملے میں اس دفعہ جتنا وہ ون سائیڈڈ ہے بی بی سی آج تک میں نے کبھی اتنا زیادہ نہیں دیکھا تھا یعنی اس سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی وہ جو دوسروں میں نفسیاتی خوف بٹا رہے تھے وہ تو خیر گیا ان کی اپنی نفسیاتی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ بی بی سی اور دوسرے میڈیا آؤٹ آف دا وے اپنے کیریئر کو خطرے میں ڈال کر ان کو سپورٹ کرنے کی طرف آئے ہوئے ہیں کہ بھئی خدا کا واسطہ ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں ایک تو جنگ یہ چل رہی ہے میڈیا کی جنگ ایک اور جنگ پھولی دنیا کے اندر چل رہی ہے مثلا میں اس کو پوائنٹ کرنے کے لئے ہاورڈ یونیورسٹی کہوں گا ہاورڈ یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد نے ایک لیٹر ایشو کیا جس میں فلسطین کی حمایت کی ہاورڈ یونیورسٹی ان اسٹوڈنٹس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی ان کے خلاف جو کچھ حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں یعنی مثال کے طور پر اب آپ تصور کیجئے ہاورڈ یونیورسٹی میں ایک ٹرک چل رہا ہے اس کے بل بورڈ پر ان اسٹوڈنٹس کے نام اور تصویریں لگا کے پورے یونیورسٹی کے اندر گھمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے فلسطین کی حمایت کیے صحیح ہے الحمدللہ رب العالمین کچھ نہیں ہو پایا اور وہ اسٹوڈنٹس پھر انہوں نے کہا تھا کہ مظاہرہ نہیں ہوگا جھنٹے نہیں لگا جائیں گے لیکن زبردست مظاہرہ ہوئے فرانس میں کہا کہ نہیں ہوں گے اور ہو گیا الحمدللہ اور ابھی میں نے پھر کل بھی پڑھا آج یا کل پڑھا بی بی سی کے اوپر کہ ایک اسٹوڈنٹ نے ایک یونیورسٹی کے اندر میرے خان میں ایوکی کی ایک یونیورسٹی کے اندر اب کس ایریجن کی تھی میں ذہن سے نکل رہا ہے انہوں نے وہ اسٹوڈنٹس باڈی کی ہیڈ تھی ایک اسٹوڈنٹ تھی اس نے اسٹوڈنٹ باڈی کی ہیڈ تھی انہوں نے لیٹر پڑھا فلسطین کی حمایت میں ان کو پولیس پکڑ کے لے کے گئی ہے کیونکہ آپ نے حماس کی حمایت کی جو ٹریورسٹ ارگنائزیشن ہے اتنا زیادہ یہ لوگ نفسیاتی طور پر دباؤ میں آ گئے ہیں کہ ان حرکتوں پر اتر آئیں یا مثال کے طور پر اب جناب علی گفتگو یہ چل رہی ہے کہ آیا فلسطین کا پرچم لہنانا جرم نہیں ہے یہ جو باتیں یہاں تک ہیں بہت اچھا ہو گیا اس سے وہ جتنے بھی ان کے دعوے تھے نقاب تھے وہ اٹھ گئے تو میں سمجھتا ہوں یہ نفسیاتی جنگ بڑی زبردست طریقے سے چل رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے دنیا اس کے اندر واضح ہو کے سامنے آ رہی ہے اب یہ دو آپ کی سوالات جو آپ نے فرمایا تھے میں نے لکھے ہوئے پہلے اس فرق کے اوپر ارز کر لیتے ہیں کہ جو پچھلی جنگوں اور اس جنگ کا فرق ہے پچھلی جنگوں میں اور اس جنگ میں اور مجموعی طور پر انتفاضہ اور اب تک کی جو فلسطین کیلئے جدوجہد ہوئی تھی اس میں فرق کیا ہے اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ یہ جدوجہد عوام کی کندوں پر ہے یہ کسی حکومت کی کندے پر نہیں ہے اس سے پہلے جتنا بھی ہوتا تھا عرب فلسطینی انتظار کرتے تھے اردن ہمارے لئے کچھ کرے مصر ہمارے لئے کچھ کرے شام کچھ کرے گا سعودیہ کچھ کرے گا اور وہ بچارے ان کے انتظار میں اقوائم تہدہ اور فلا فلا یاسر عرفات اور سازشیں اور یہ اور وہ جب جمہوری اسلامی میں انقلاب رونما ہوا عوام کے ذریعے سے تو تقریبا انیس سو پچاسی چھاسی کے قریب فلسطینیوں نے پہلی دفعہ اس بات کو سیکھا کہ عوام کے پاس طاقت ہے اگر وہ شاہ کو نکال سکتے ہیں تو ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے یہاں سے پہلی دفعہ پتھر پھیکنے والا مظاہرہ شروع ہوا جس کو عرفیام میں انتفاضہ کہا جاتا ہے تو یہ لیٹ ایٹیز میں ہوا سیکنڈ ہاف آف ایٹیز میں ہوا اور الحمدللہ وہ چلنے کے لئے کئی انتفاضے ہوتے رہے اور اس میں تحصیر حضب اللہ کی بھی تھی جو انہوں نے جنوبی لبنان میں اسرائیل کو نکالا تھا اور وہ واقعہ تھا ایٹی فائف کا یہ بھی کہتے ہیں کہ فلسطینی جو بہت بڑی تعداد میں جو قید میں ہیں اسرائیل کے تو وہاں حضب اللہ کی بھی بہت سے جوان قید میں ہیں تو ان کا انٹریکشن ہوتا ہے انٹریکشن ہوا اور انہوں نے ان کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ اگر کچھ کامیابی چاہتے ہو تو عزت کا راستہ جو ہے وہ یہ والا راستہ ہے مضاہمت کا مقاومت کا امام حسین کا کربلا کا آشورہ کا یہ سبق انہوں نے ان کو وہاں سے سکھایا ہے ایک پہلو یہ بھی ہے اور اچھا اس میں ایک بات ہمیں قبول کرنی پڑے گی کہنی پڑے گی وہ یہ کہ فلسطینیوں نے سٹریٹ فورڈ سیکھا نہیں ہے نہیں سیکھا ہے کیسے جب شام کا اشو آیا تو یہ سارے فلسطینی ایران کی مخالف کیمپ میں چلے گئے تھے وہ اصل میں قلل مشال کے وجہ سے میرے خیال میں جو بھی تھا جو بھی تھا غلط اس کی پالیسی تھی لیکن اس کو بھی میرا خیال میں احساس ہوا وہ انہوں نے کیا تھا اور ادھر چلے گئے تھے لیکن الحمدللہ رب العالمین حالی کہ اتنے احسانات ہیں شام کے ان کے اوپر بلکل پھر انہوں نے ریالائز کیا دوبارہ واپس آئے معافیہ بھی مانگنی سارے کام کر لیے الحمدللہ رب العالمین تو اور اس کے بعد جو انہوں نے سیکھنا شروع کیا اس میں یہاں پر ایک اور بات میں ارز کروں گا بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں وہ یہ کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ رہبر معظم نے مظلوموں کا ساتھ دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میرا خیال ہے جب بھی کوئی حکومت کسی کا ساتھ دیتی ہے تو ہمیشہ ہی سوچتی ہے کہ کہیں ہم سے آگے نہ نکل دائے لیکن الحمدللہ رب العالمین رہبر معظم نے اگر یمنیوں کا ساتھ دیا تو اس طرح نہیں دیا کہ تم ویسے ہی غریب روہو فقیر روہ مہتاج رو ہم یہاں بیٹھ کر تمہیں دیں گے نہیں انہوں نے کہا تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے اور الحمدللہ یمنیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا اور انہوں نے سعودیوں کو باہر نکال دیا فرستینیوں کے ساتھ کچھ فڑھیوی چیزوں کے مطابق قاسم سلمانی کو بھلایا اور ان سے کہا کہ فرستینیوں کو میزائل ٹیکنالوجی دے دی جائے تو اس سے پہلے ان کی ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم ان کو میزائل ٹیکنالوجی سے ایکوپ کریں گے بلکہ ہم ان کو وسائل دیتے رہیں گے رہو بیرہ معظم نے فرمایا کہ نہیں ان کو خود ٹیکنالوجی فرام کریں تاکہ یہ لوگ وہیں پر اپنے کام کو یہ میں آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ جب ہی میزائل انہوں نے فائر کیے تو کیا وہ پرانے زمانے والے ہیں جس اورنگی ٹاؤن والے پائپ کے اندر بارود ڈال کے یا کوئی اس کے اندر کوئی سویسٹی کچھ ٹیکنالوجی ہے کوئی نیویگیشن سسٹم ہے میرا اپنے خیال ہے کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا یعنی یقیناً ہے اچھا کوئی یہ کہہی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بلکل ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر ایک عبدالقادیر خان صاحب تشریف لائے تھے ان کے پاس کچھ ایٹومک انرجی میں تھا بہت کچھ تھا تو کیا سارا کا سارا پروجیکٹ ایک اکیلے آدمی نے کیا نہیں انہوں نے لوگوں کو جمع کیا ان کو ٹرین کیا اور ٹرین کرنے کے بعد پوری پوری کھیپ تیار ہوئیں اور مثلا مختلف جگہوں پر پلانٹس لگائے گئے اور پاکستان اس میں ایک اپ ہو گیا صحیح تو میرا اپنے خیال ہے کہ جو ایرانیوں نے اس کی انجام دیا وہ یہ کہ انہوں نے فلسطینیوں کو ٹرین کیا انہوں نے ایک ویڈیو پر ریلیس کی اس کی ہاں بالکل کہ کس ہماری ٹکنالوجی ہے انہوں نے ان کو ٹرین کیا اور جو کچھ ان کے وسائل میں ممکن تھا بہترین طریقے سے اور وہ ظاہر ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ بھائی آپ ایک مقبوضہ علاقے میں بیٹھے ہوئے اب اس مقبوضہ علاقے میں دنیا کی ہر چیز تو آپ کو نہیں ملے گی تو کیسے ملے گی کہاں سے ملے گی اچھا یہ مجھے پتا ہے دنیا کے اندر چاہے اسرائیل ہو چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی بھی ملک ہو اگر کوئی شخص چھوڑی چھوپے لانے کی کوشش کرے لے آتا ہے دنیا بھر میں ہو رہا ہے یہ تو پولی دنیا میں ہر چیز پہنچ رہی ہے اب آپ یہ کہیں کہ گزہ کا محاصرہ تھا چیزیں کہاں سے آئیں یا ٹرنل سے آئیں سمندر سے آئیں یا آواز سے آئیں یہ دنیا میں کوئی نہیں روک پایا وہ تو امریکہ کو بھی احلان کر چکا ایران اسٹنگل میں جائل ہو رہا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں تو الحمدللہ ٹیکنالوجی کا فرق اور جو سب سے بڑا فرق تھا وہ عوام کا تھا عوام میدان میں آئی اور جو آپ نے بات کہی وہ یہ کہ عوام نے عزت کا راستہ اختیار کیا خوف کو اپنے دماغ سے نکالا عزت کا راستہ اختیار کیا اور یہ وہ لیسن ہے جو ہر اس قوم کو سیکھنا پڑے گا لاشنے پہلے اٹھا رہے تھے وہ ہر صورت میں بچے تو مرنے ہیں عورتیں تو مرنی ہیں بیچاری اب کم سے کم عزت سے مریں اب وہ دوسرا سوال آپ کا رہے گا وہ بھی میں آرز کریں وہ یہ کہ بھئی یہ باقی لوگ میدان میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے مثلا حزباللہ آئے گی یا نہیں آئے گی یہاں پہ میری ایک انڈسٹیننگ ہے ایک تصور یہ ہے کہ ہر طرف سے اگر ہو جائے تو شاید زیادہ افیکٹیو ہوگا اس میں میری ایک انڈسٹیننگ یہ ہے دو باتیں یہاں پہ میں اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہ حزباللہ نے ابھی تک جو اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو پیش کیا ہے پریزنٹ کیا ہے وہ یہ کہ ہم لبنان کے دفاع میں مجھول ایک پارٹی ہیں جی بنیائی طور پر یہ ہی ہے انہوں نے بنیائی طور پر یہ کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اگریسیو لبنان کے الیکشن میں حصہ لیتی ہے پارلیمنٹ میں 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 ہے اس کی ایک ویلو لبنانیوں کے درمیان اسی لیے وہاں کے شاید سنی ہوں وہ کرسچنز ہوں حیثباللہ کو اسی لیے امپورٹنس دیتے ہیں کہ جو اسرائیل اور لبنان کا جو بارڈر ہے اس کو لبنان کی فوج سیکیور نہیں کر پاتی تھی تو انہوں نے سیکیور کیا اچھا اب سوال یہ ہے کہ آپ اگر لبنانی لبنان کے دفاع کے نام پر زندہ ہیں اور سب کام آپ نے کیے ہیں کیا آپ ایک الہیدہ ملک کے اوپر حملہ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے لیکن شام میں بھی تو آئے نا وہ دفاع میں میں ارز کروں گا اچھا کیا آپ حملہ کریں گے تو اچھا اس وقت حملہ کر سکتے ہیں آپ جب شامی خود کہیں گے بھائی ہماری مدد کرو ہم مر رہے ہیں صحیح تو دوسرے ملک میں جا کر آپ اس ملک کی مدد کر سکتے ہیں جس نے مدد کے لیے آپ کو بلا لیا ہے لیکن کیا آپ اسرائیل میں بھی گھس سکیں گے صحیح میں سمجھتا ہوں یہاں ایک بانڈری ہے جو ان کو کروس کرنی پڑے گی تو مثال کے طور پر وہ اس بات انہوں نے تھوڑی سے کاروائی کیا اس ریجن میں جو ان کا اپنا علاقہ ہے انہوں نے ابھی تک انہوں نے ابھی تک میرے اندازے کے مطابق اپنے ڈیفنس کرنی کی پولیسی کو بریچ نہیں کیا وہ اس پولیسی کے اوپر باقی رہیں میرے اپنی خیال ہے کہ اب میرے تو سیکھ اپی زیمشن کا دوسرا پاتھ ہے وہ یہ کہ شاید اگر غزہ میں اسرائیلی گھسیں اور کہیں اسرائیلی یہ مسٹیک کر بیٹھیں کہ وہ لبنان کے اوپر کوئی غلطی سے بھی کوئی حرکت کر بیٹھیں یہ موقع ہوگا جب حضب اللہ اندر کوچ جائے یہ موقع ہو سکتا لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ایک چانس شاید یہ بنے گا کہ ہیومینیٹیڈین گراؤنڈ کے اوپر کہ غزہ کے اندر انسانی قتل عام اتنا زیادہ شدید ہو گیا کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکے اور ہم اس کو دفاع کرنے کے لیے اندر آئے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ میرے خان میں اس وقت ان کا قودنا بہت مشکل ہوگا ایک اور چانس ہے ایک اور چانس یہ ہے کہ بھئی غزہ کو ڈیفینڈ کرنے میں ایجپشنز نے اپنی بارٹرز کو کھول دیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم غزہ کی مظلومت کو دیکھتے ہیں بارٹر کھول رہے ہیں اور اسرائیل نے ایجپ پہ حملہ کر دیا صحیح اگر اسرائیل ایجپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اچھا وہ فائرز کرتے رہتے ہیں اب انہوں نے شام کے ائرپورٹ پہ بھی حملہ کیا ہے ہاں لیکن ایجپ پہ کیوں کریں گے وہ تو انڈرسٹنڈنگ ہے نا ان سے ہاں وہ اس وجہ سے کریں گے مثلا مہا سے کوئی پبلک موومنٹ ایسی اٹھے جو بارڈر کو توڑتی ہوئے یہ کہے کہ ہم نے فلسط وہ شاید وہ کر رہے ہیں ٹیر گیس بغیرے کی شیلنگ کر رہے ہیں وہ ہاں وہ اس طرح کی بات ہے تو اگر کوئی ایسی موومنٹ ہو جائے جس کے اندر عرب ملک کے اوپر حملہ ہو جائے شاید پھر پریٹیکس بن جائے گا حزباللہ کے لیے کہ وہ کود جائیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان کے اندر کودیں تو میرا خیال ہے حزباللہ اس وقت کود پائے گی کہ جب اسرائیل اس جنگ کو بورڈر سے باہر نکال لیں اگر وہ باہر نکالے گی یہ اندر گھس سکتے ہیں اور اگر وہ باہر نہیں نکالتے تو یہ اپنے روٹین میں جو کارروانیاں کرتے رہے تھے یہ ان کارروانیاں کو کریں گے اور ان کو اوبجیکٹیو یہ ہوگا کہ ہم اسرائیلی فوج کو انگیج رکھیں گے ہاں انگیج رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے پریزنرز آف وار اب ظاہر ہے کہ انہوں نے جب اتنے سارے لوگوں کو پکڑ لیا ہے اس سے پہلے دو فوجی پکڑے سے انہوں نے تو اس کے بلے پندرہ سو فلسطینیوں کو انہوں نے آزاد کروایا تھا تو یہ پریزنرز آف وار کا مستقبل کب تک آپ کے خیال ہے کہ یہ ہوگا ابھی یا یہ جب گرد گرد جب بیٹھ جائے گی پہلسٹی اسپائر وہ تو کچھ ہوگا اس کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں غزہ میں نہیں کریں گے ابھی نہیں کریں گے میرا اپنے خیال ہے اچھا میں ایک اور بات فیل کر رہا ہوں وہ یہ کہ کوئی بھی وجہ ہے فلسطینی اپنا سیکنڈ سٹپ ایکسپوز نہیں کر رہا ہے یعنی ان کا جو پلان اے ہے وہ پلان اے پارٹ ون فیز ون سکسیسفولی کمپلیٹ ہو چکا ہے فیز ٹو کیا ہے یہ ایکسپوز نہیں کر رہا ہے صحیح ہے میرا اپنے خیال ہے فیز ٹو میں ان کے پاس تین چار آپشنز ہیں اور یہ اسرائیل کے ریٹیلیشن کا انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے یہ اپنے ریٹیلیشن سے اپنی موو کو ڈیفائن کر دیں پھر ہم اپنے فیز ٹو میں اپنے آپشن کے حساب سے چلیں گے تو مثلا ہم پہ کوئی سرپرائز دیں ایکچولی سرپرائز تو وہی جو سرپرائز کا الیمنٹ ہے وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو میرا اپنے خیال ہے میرا اپنے خیال ہے کہ فلسطین حسباللہ اور سیریا یہ تینوں اس بات کے اوپر معایدہ کیے بیٹھیں کہ let them expose themselves اسٹریٹیجی ایک سل میں ہوئی ہوتی ہے جو آپ دشمن کے اسٹریٹیجی کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں میں اس بات کو اس طرح جب کوئی ایسی آپ نے کہا میں اس کو اس طرح سوچ رہا ہوں وہ یہ کہ مثلا ہم کبھی باکسنگ کو دیکھتے تھے جب بہت پچھے بنے محمد علی باکسنگ وغیرہ کی دیکھتے تھے تو اس میں ہی کہتے تھے کہ بھئی باکسر جب تک defend کر رہا ہے defend کر رہا ہے جب attack کرتا ہے تو actually defense میں lose کرتا ہے صحیح ہے میرا خیال ہے یہ لوگ اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اسرائیل attack کرے اور attack کرنے میں اپنے defense کے اندر وہ اپنی weakness مزید دکھائے گا اور جب وہ weakness دکھائے گا مثال کی طور پر آپ جب attack کریں گے غزہ کے اوپر تو آپ نے ساڑھے تین لاکھ ریزرویس کال کر لیے اسرائیل نے کال کر لیے تو وہ تین ساڑھے تین لاکھ سارے کی سارے غزہ پہ تو نہیں لائیں گے لیکن غزہ پہ ریزنبل نمبر لے کر آئیں گے ٹھیک ہے یہ جو ریزنبل نمبر ہوگا اگر یہ ہم لوگی زد میں آ جائے وہ سب رنگ لوٹ ہوتے ہیں بچارے تو اس میں یہ تھا کہ میرا اپنے خیال ہے فلسطینی ویٹ کر رہے ہیں سب ویٹ کر رہے ہیں عزباللہ بھی اور یہ بھی اور یمنی سب لوگ یہ ویٹ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنا نیکس موف کریں ابھی تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ وہی کام ہے جو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے یعنی غزہ پہ بمباری یہ کوئی نئی چیز نہیں ہمیشہ ہوتی رہی ہے انہوں نے کہا ہم ایسی بمباری کریں گے جو آپ نے نہیں سوچا ہوگا تو جب انہوں نے حملہ بنایا تھا اور ایسا حملہ بنایا تھا طوفان اقصہ جو آج تک اسرائیل نے نہیں سوچا ہوگا تو انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ یہ ایک ایسا حملہ کریں گے جو کبھی نہیں ہوا ہوگا تو یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں میرا خیال ہے یہ ویٹ کریں گے کہ اسرائیل اندر آئے وہ گرانڈ ٹروپس کو موف کرے اچھا چاہے اندر لائے چاہے اندر نہ لائے اگر یہ فورمیشن بھی کر دیں بورڈر کے اوپر تو میرا اپنے خیال ہے یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر یہ پارٹیز ٹرگر ہو جائیں گی حیزباللہ اور ہماس اور فرستینی یہ ٹرگر ہو جائیں گے اور یہ اپنا نیکس موف کو شو کر دیں گے اچھا اس نیکس موف کے اندر کیا وہ قیدیوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کریں گے میرا خیال ہے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے وہ یہ کام نہیں کریں گے وہ ان کے فوجیوں کو آنے کی اجازت دیں گے اور انہوں نے ان کے لئے سرپرائز یہ نہیں رکھا ہوگا کہ ہم تمہارے قیدیوں کو تمہارے سامنے کھڑا کریں گے یہ سرپرائز نہیں ہے سرپرائز کچھ اور کچھ اور ہوگا یہ سرپرائز نہیں یہ تو ہمیں بھی زمین میں آ رہا گیا اچھا ایک اور بات بھی ہے مجھے کہ ہومن شیلڈ کے لئے استعمال کرنا اسے ویکنس ہاں اپنے مناسب بھی نہیں ہوئے اور مجھے یہ لگا ہے کہ فلسطینیوں کا اسٹائل ویکنس کے اوپر اس دفعہ نہیں ہے وہ اگریسیو ہیں یعنی اگریسیو اس بار کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اس کو لڑ سکتے ہیں تو میرا اپنے خیال ہے کہ وہ یہ نہیں کریں گے وہ ان کو کوئی اور سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں اچھا وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے میرا اپنے خیال ہے میرا اپنے خیال ہے تلویف کی ایسی جگہوں کے اوپر اٹیک جس کو انہوں نے اپنے خواب میں نہ سوچاؤ یہ وہ سرپرائز ہو سکتا ہے یعنی مثلا انہوں نے پانچ ہزار روکٹ مارے ابھی تک کوئی نیا روکٹ سامنے نہیں آیا کوئی نیا بہت بڑا نیا روکٹ یا ایران نے جنہوں کو سپورٹ کی عام طور پر ان کو ڈرون بھی دیئے ہیں جیسے تو ابھی انسال اللہ کے پاس ڈرون حضب اللہ کے پاس ڈرون رشیہ کو دے دیئے ابھی تاک انہوں نے ڈرون نہیں کوئی شو کیا تو ٹھیک ہے ایک سرپرائز میرا اپنے خیال ہے یہ فارمیشن ہو جانے دیں غزہ کے نزدیک آ جائیں اپنا جو کچھ کرنا ہے کر لیں ہمیں ظاہر ہے یہ جملہ کہتے وقت انتہائی تکلیف ہوئی ہے میں قلبا اور آپ اور میں ہم سب قلبا ان عورتوں بچوں کے لئے کرڑ رہے ہیں کہ جو سارے تین سو سے زیادہ بچے مر چکے ہیں واقعا سخت ہے انسان کے لئے سوچنا لیکن مجھے اور آپ کو ہم سب کو پتا ہے کہ جو ایران اراک میں آٹھ سال کی جنگ ہوئی تھی اس میں دسیوں ہزار لوگ شہید ہوئے تھے اور یہ وہ خیمت ہوتی ہے یہاں پہ بھی دیکھیں گے اران اراک کی اپنے بات کی صدام نے بھی کیمیکل ویپنز استعمال کیا تھے اور ابھی انہوں نے فاسفورس بوم استعمال کیا ہے غزہ پہ یہ بہت بہت پروب ہو چکا ہے یہ اب اس میں ہم آ جاتے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ مظلوم اور ظالم کی ڈیفنیشن کیا ہے یہاں پر تو جیسے آپ نے کہا کہ بھئی پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو گیا کہ فاسفورس بوم استعمال ہو رہا ہے صحیح یہ فاسفورس بوم کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے شہریوں کے خلاف عام شہریوں کے خلاف عام شہریوں کے خلاف اچھا آپ تو یہ کہہ یا کلیکٹیو پنشمنٹ کہ آپ اگر دم آبار پوری آباری میں پوری پانی بند کر دیا سب اچھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمارے علاقے میں گھس کر فیملیز کے اوپر حملہ کیا ہے یہ کیا ہے اچھا وہ بھی ثابت نہیں کر سکے کہ پہلے دنوں نے کہا بچے کو زبا کر دیا فلان کر دیا وہ امریکن پریزنڈ نے بھی اپنا ٹوئٹ واپس لے لیا کیونکہ ان کے نزدیک پھر ثابت نہیں ہوا نہیں ہوا اچھا دوسرا مسئلہ ہے انہوں نے کہا بھئی خواتین اور بچوں پر حملہ ہوا تھا صحیح ہے چلیے کتنی خواتین اور بچوں پر حملہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں مارے ہیں ٹھیک ہے let them show their dead bodies اللہ dead bodies دکھا کہ کون بچے مارے ہیں ٹھیک ہے تو مثال کی طور پر وہ ایک تصویر کسی نے شیئر کی تھی ایک جلے بچے تھے وہ بعد میں پر چھلا وہ AI جنریٹیڈ پکچر تھی اور وہ کتے کے بچے کی تھی جس کو رسکو کیا گیا کہیں سے اور اس کو انہوں نے دیکھے میں تو اس پاک یہ کیا رہا ہوں کہ آپ کی اور میری AI جنریٹیڈ ویڈیوز ایسی بن سکتی ہیں جس کو سوائے ٹیکنیکل انیلیسز کے فورنسک انیلیسز کے پکڑا ہی نہیں جا سکتا یعنی نیکیڈ آئی سے تو ہم پکڑ ہی نہیں سکتے اسے تو یہ مجھے اندازہ ہے کہ بھئی یہ تو گیم اتنا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ بے خوب بن گیا اور وہ کہہ بیٹھا اور بعد میں اس کو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ دو ایکٹرز نے اسرائیل کی حمایت بچوں کا ہے میرا اپنے خیال ہے کہ مجھے صرف ایک جواب دینا ہے وجہ یہ کہ انیس سو اٹالیس سے لے کر اب تک جتنی عورتیں اور بچے فلسطین کے اندر مرے ہیں شہید کیے گئے ہیں جتنے قید خانوں میں ڈالے گئے ہیں ان کے مقابلے میں جو کچھ یہاں پہ ہوا وہ ون ففٹ بھی نہیں ہے جو ابھی یہاں پہ ہوا اگر ہوا ہو جس کا ابھی تک ہمیں ارپس کوئی پروف نہیں ہے کہ ہوا ہے بلکہ ہمیں اپس ویڈیوز موجود ہیں کہ فلسطینیوں نے عورتوں اور بچوں کو جانے دیا ہے اچھا وہ جو ایک ویڈیو بہت مشہور ہو گئی یا مثلا کلپ تھا کیا تھا کہ جس میں کوئی خاتون بلکل تقریبا نہیں میں اوریاں لباس کے اندر کہیں کسی پیکپ کیسے کانسرٹ میں تھی اٹھا کے لے کر رہے تھے اس کو اصلا سب کے سب وہاں کانسرٹ کے اندر بیٹے ہوئے نائٹ کانسرٹ تھا اور وہ سب کے سب وہاں پہ وہ لہاب اس کے اندر چل رہا تھا وہاں پہ لوگوں کے لئے باس کیا ہوں گے وہ ہمیں اندازہ نائٹ کلپ میں لوگ کیسے کرتے ہیں تو وہاں پہ اس قسم کی باتیں اور اس کے بعد ہمارے پاکستانی میڈیا بھی کچھ وہ دانشور ٹائپ کے لوگ جو ہیں سو کال دانشور کہ مثلا فلسطینیوں نے ظلم کر دیا اور یہ آجی تم تم لوگ کہاں تھے جب ان کی عورتیں مر رہی تھیں ان کے بچے مارے جا رہے تھے اور کس بے دردی کے ساتھ یعنی ناؤزباللہ تعالی انسان کہتے ہوئے ڈرتا ہے کہ بھئی فلسطین کی لاش کے ایک لاش کے اوپر کھڑے ہو کر ایک آدمی ناؤزباللہ تعالی پشاپ کر رہا ہے اور وہ جناب علی اتنی رگڑ رگڑ کے ناک ہیں رگڑ رگڑ کے اس کی ناک سے خون نکل رہا ہے مر چکا ہے بچارہ اور اس کی ڈیڈ بوڈی کو اٹھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں کہاں ہیں یہ سب لوگ ابھی آپ نے بی بی سی کی بات کی تو بی بی سی اردو نے اچھا تفسرہ کیا کہ جس کمرے میں اسرائیل سعودی عرب اور امریکہ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے وہاں حماز نے آکے دستی بم پھیک دیا تو یہ سارا مذاکرات جو ہیں جس کو تو کسی نے جو ہے وہ بائی ون گیٹ سیون کا فارمولہ دیا تھا کہ ایک حردی عرب کو اگر آپ میں قابل کر لیا تو سات ممالک اور بھی آپ کو تسلیم کر لیں گے تو یہ کہانی ختم ہو گئی تازیہ تھنڈا ہو گیا ان کا یا کچھ بخشہ ہے اس میں الحمدللہ جو بہت بڑا ایک فائدہ ہوا اس غزہ کی اس فان اقصہ سے وہ یہ کہ یہ جتنی سادشیوں ہو رہی تھیں کہ ہم تسلیم کر لیں گے اور پاکستان میں بھی حضر مومنٹ ہو گئی بحمدللہ رب العالمین اب میرا خیال ہے کہ کم از کم کئی مہینوں تک بلکہ شاید برسوں تک کیلئے یہ کہانی فیلال ختم ہو گئی اور ابھی تو فیلحال میرا نہیں خیال کوئی جورت کرے میں ایک اور چیز احساس کر رہا ہوں اب پتہ نہیں میں بہت بڑا فین نہیں ہوں آپ کو پتا ہے ایک یہ یہ کہ جو مجھے فیل ہوا ہے وہ یہ کہ ایرانی اس کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے کہ تم نے خاموش بیٹھے رہنا مجھے لگ رہا ہے نہیں وہ ایسی بھی اشار ہے اس نے دیکھ لیا کہ اس پر جو ہے نا وہ اقلمندی اسی میں ہے اور اس نے ہارٹ کر دیا اس کو تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ رئیسی صاحب نے بھی ان کے ساتھ 45 منٹ گفتگو کی اور میرا اپنے خیال ہے کہ انہوں نے امریکنز تو دیں گے نہیں یورپینز تو ویسی کنگلیں تو دینا تو چائنہ نہیں ہے تو چائنہ کی پولیسی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر بالکل تشریف نہیں لائیے گا اور ان کو یہ بھی میرا خانم میں سمجھا دیا گیا ہوگا کہ دیکھو بھئی اگر تم یہاں اس معاملے میں اسرائیلیوں کے سامنے آتے ہو کوئدتے ہو ان کی مدد کے لیے تو پھر یمنی جو ہیں وہ ریاک کریں گے اد کی سعودی آنے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کریں نہیں بچے گا تو میرا اپنے خیال ہے کہ سعودی عرب کو سمجھانا اتنا مشکل کام اس وقت نہیں ہوگا اور اس کو بتایا جائے گا کہ دیکھو تمہارے کے لیے تو صرف ایک کام ہے کہ نیون کے اوپر تین چار میزائل گریں گے اور تمہارا سارا ون ٹیلین ڈالر کا پروجیکٹ جو ہے وہ وہیں کہ وہیں بیٹھ جائے گا تو میرا اپنے خیال ہے کہ وہ سمجھ جائے گا اور جو ہمارے پاکستانی انٹیلیکچولز ہیں جو انٹیلیکچولز کہتا ہوں میں ان کو کہ جو سمجھتے تھے کہ اسرائیل بہت ایڈوانس ٹیکنیلیجری بڑا ایڈوانس ہے اور ہم سے بہت کچھ ہم سے لے سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں ان کو بھی کچھ صحیح لیسن مجھے خیال میں مل گیا ہوگا میرا اپنے خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے بہت کہ انسانوں کی جو احساس کمتری ہوتی ہے وہ پی ایش ڈی کی ڈگری لینے سے نہیں جاتی وہ احساس کمتری ایسے نہیں جاتی وہ احساس کمتری صرف اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے اوپر اعتماد کرنا سیکھتا ہے اور اپنی قوم کے غریبوں کے اوپر اپنے قوم کے فقیروں پہ بھی اعتماد کرنا سیکھتا ہے اس وقت آتی ہے اس وقت جو ہے وہ انسان کے اندر ایک ہمت آتی ہے ورنہ وہ احساس کمتری بیٹھی رہتی ہے چاہے آپ بلینر ہو جاتے ہیں اب یہ جو پاکستان کے عمرہ ہیں یہ جو بلینرز ہیں یہ بلینرز احساس کمتری کے معاملے میں فقیروں سے نیچے ہیں کہ وہ ویسٹ کو کوپی کرتا جھٹکا لیب لگتا ہے نا وہ کہتے ہیں بادام کھانے سے اتنی عقل نہیں آتی جتنا دھوکہ کھانے سے آتی یہ تو قطع نہ ہوا ہے یہ تو یقینہ نہ ہوا ہے کہ بھئی البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں آس کا عطا تھا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ یہ لوگ مانیں گے مجھے امید نہیں ہے اب اگر وہاں تعمل کرنے ایجنڈا تو وہ تو دایر ہے وہ وہاں تعمل کرنے ہاں اس میں یہ تھا کہ کچھ پارٹ وہ ہوگا کہ جو ان باتوں سے یعنی میں اپنی بات کو اس طرح عرض کرنے ہی کوش کروں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی ہوتی ہی ریاکشن ہے تو اگر ایک پارٹی جیت گئی تو انہوں نے ریاکشن میں اس کا ساتھ دینا ہے اگر ایک پارٹی ہار گئی تو ریاکشن میں اس کو چھوڑ دینا ہے تو یہ جو ریاکشنی لوگ ہیں یہ اسرائیل کا ساتھ چھوڑیں گے کیونکہ ان کو نظر آئے گا کہ بھئیان ایسا چھوڑا یہاں پہ نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا سے کمتری میں اتنے بکے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آنی ان کو پھر بھی وہی کرنے اب بلکل دیکھیں ایک سادہ سا معاملہ ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ کے پاس پیسہ نہیں ہے صحیح اور ہمارے جو شہزادے ہیں ان کے دماغ میں ابھی بھی امریکہ جنت ہے ابھی بھی امریکہ جنت ہے ابھی بھی یورپ جنت ہے اچھا پوری دنیا قبول کر رہی ہے کہ بھائی وہاں پہ جنت ونت کچھ نہیں رہی ہے وہاں پہ تباہی آگئی ہے میں آج ایک ڈاکومنٹ پڑھ رہا تھا یورپین یونین کی طرف سے پبلش ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری جو یورپ ہے اس کے اندر نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ اچھی ہوا نہیں سونگ رہے ہاں یہ حتی یورپ کے اندر باقی ملکوں کو تو چھوڑی دیجئے اب خیر کوئی اس بات کو نہیں مانے تو وہ ڈاکومنٹس موجود ہوتے ہیں تو میرا اپنے خیال ہے کہ وہ اس بھول میں رہیں گے کچھ لوگ رہیں گے لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پروجیکت ختم ہو جائے گا وہ دینے جو ابراہیمی کوپیکٹ تھا اس کی کہانی رکے گی اچھا ایک بہت ایک اور چیز ہو سکتی ہے ہم تو منتظار کرتے ہیں شاید ہو جائے وہ یہ کہ شاید کبھی وہ وقت آئے کہ عوام اپنی اپنی طاقت کا اظہار بکے وے لوگوں کے ہٹ کر کر سکیں مصر کے اندر جب عوام آئی تھی تو ایک آرٹیفیشل ریولوشن ہو گیا تھا بہرین کے اندر عوام آئی تو انہیں سپریس کر دیا گیا تھا ہر جگہ یہ کام ہوتا ہے یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ جلتی پہ تیلی کا کام کرتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اردن کے اندر اومان کے اندر مصر کے اندر ہر طرف فلسطینیوں کی حمایت میں لاکھوں کے مظاہرے ہوئے ہیں دیکھیں ان کا کیا رول ہے محمود عباس بغیرہ آئیت ہے ایک بڑا حصہ ان کے پاس بھی تو ہے نا میں اس بات سے بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں ہوا یہ بہت خوبصورت ایک انٹرویو تھا وہ انگلینڈ میں فلسطینی حکومت کے نمائندے کا بی بی سی کے ساتھ بہت اچھا انٹرویو تھا تو اس میں اس نے بلایا اس کو کہا پہلا سوال یہ کہا دو دن پہلے وہ حماس نے ایک حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر تو ایک تو میں اس نیریشن کے بہت شدید مخالف ہوں میں نے بھی ارز کیا تو کہا کہ اس نے حملہ کیا آپ اس کو کنڈم کرتے ہیں اس نے کہا اس سوال ہی غلط ہے پھر اس نے ایک بات کہی کہ انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں اپنی حکومت کا نمائندہ ہوں میں حماس کا نمائندہ نہیں حماس گورنمنٹ نہیں ہے یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ محمود عباس کو جانے دیں کہ وہ یورپین کے ساتھ بیٹھے امریکنز کے ساتھ بیٹھے اور حماس الحمدللہ گورنمنٹ میں نہیں ہے حماس اپنا کام کرے تو میرا اپنے خیال ہے یہ پوائنٹ بہت اچھا پوائنٹ ہے اور اس کو ایسی رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے اچھا ایک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ اس نے آج تک کون سا کوئی کام کر لیا تھا جو اب کچھ کر لے گا اس نے پہلے بھی کچھ نہیں کرنا تھا لیکن یہ علاقہ ان کے پاس ہے نا جہاں سے ریجسٹنس نہیں ہو رہی ہے وہ یہ تھا کہ ایک ٹائم ہوتا ہے میرا اپنے خیال ہے میرا اپنے خیال ہے کہ مغربی کنارے کے اندر کی جو جو پولٹیکل اور گراؤنڈ ڈیالیٹیز ہیں حتی غزہ سے بہت مختلف ہیں بہت مختلف ہیں تو غزہ کے اندر ایک آپریشن ڈیولپ کرنا اگر مثال کی طور پہ ہم بھی کہیں ستارے توڑن کے برابر تھا تو مغربی کنارے کے اوپر کوئی آپریشن ڈیولپ کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے تو میرا اپنے خیال ہے کہ فی الحل وہ وہاں پر رہیں ہاں اگر حزباللہ کود جاتی ہے پھر ویسٹ بینک کے پاس بہت اچھا چانس ہے اگر حزباللہ کود جاتی ہے ویسٹ بینک کے پاس بہت اچھا چانس ہے اگر مثال کی طور پر جارڈینین عوام جیسے ابھی مصری عوام نے ایک مومنٹ شروع کی جارڈینین عوام بھی کوئی ایک حرکت شروع کرے بہت اچھا چانس ہے اگر اس طرح اس کو دیکھا جائے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ ممالک جن کی زمینیں اسرائیل نے قبضے میں لی ہوئی ہیں یہ اپنی زمین میں پیش قدمی کر سکتے ہیں اپنے سہرت تک چلے جائیں پھر میں ارز کروں جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں اسرائیل یہ اتنا کمزور ہے مجھے ایک بات پتا ہے وہ یہ کہ جیسے میں نے یہاں کے سوکال آپ کے بخول انٹی لیکچولز کے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں امید کہ یہ سیکھیں گے تو مجھے گورنمنٹ سے کبھی بھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ حتیٰ کمزور ترین وقت میں بھی اسرائیل کی خلاف کچھ کریں گے یہ نہیں کریں گے یہ لائے ہی وہ گئے ہیں جن کی نسلوں میں یہ ہونر ہے ہی نہیں اگر کچھ کرنا ہے تو عوام نے کرنا ہے عوام جو کر سکتی ہے وہ کر لے گی ہاں اس کے لئے بھی ظاہرہی رکاورٹ بنیں گے جیسے کہ وہ مصر کے اندر بھی بن رہے ہیں سب جگہوں کے اوپر لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ عوامی طاقت وہ اپنا کام کرنا جانتی ہے اور وہ کر سکتی ہے آخری بات یہ ہے لوگ پوچھ رہے ہیں ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے مختلف موضوعات چل رہے ہیں تو لوگ پوچھ رہے ہیں جن کے دلوں میں واقعی درد ہے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو مرتے ہوئے بچوں کو عورتوں کو وہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ پاکستان میں کوئی بیٹھا ہے یا کسی اور ملک میں ہے تو کل بھی ایک پروگرام میں کر رہا تھا تو سوالات مختلف آ رہے تھے تو اس میں ذرا سر آخر میں یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم کیا کریں دعا کریں وہ تو کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وزیوہ پڑھیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چندر ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پروڈکٹ کا بائیک آٹ کریں ٹھیک ہے پروڈکٹ میں بھی ریکھیں یہ بحث تھی نا کہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے اسرائیلی میڈ اسرائیل کو لکھا ہو رہی ہے کسی کے پر لیکن ابھی نیوز بیک کے خبر میں ریکھ رہا تھا کہ میکڈونلڈ نے اسرائیل میں کوئی روزانہ چار ہزار سے زیادہ وہ میل جو ہے وہ فوجیوں کے لئے فری کر دیا انہوں نے جی جی بلکل ان کے اندر کتنا جذبہ حبوال ودنی ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کے لئے ایکشن ہوا اس کے اوپر ایکشن ہوا کہ میکڈونلڈ لبنان کے اوپر لوگ کھڑے ہو گئے کہ تم وہ تھے جو چار ہزار میں انتظار کر رہا ہوں کہ پاکستان میں میکڈونلڈ جانے والے اشارہ کیا اسرائیل کی سرد پر چلے جائیں تو انہوں نے مسیم نے مسئن کیا یہاں تو سرد نہیں اسرائیل کی لیکن جہاں تک جا سکتے ہیں چلے جائیں کچھ لوگوں کا ایڈیا یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں چلے جائیں سوشیل میڈیا کمپین لیکن یہ بہت پاہ ہاں بہت پاہ سوشیل میڈیا کمپین میں حصہ لیں بس کیا کریں کیا کیا کر سکتے ہیں عنہrix کام آدمی کیا کر سکتا ہے خواتین پوچھ رہی ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ مختلف طبقات ہیں ذرا سا چونکہ موقع مل رہا ہے تو میں ایک وقت بھی آس کرتا چلوں وجہ کہ اسرائیل پوری دنیا سے سپلائز ریسیف کر رہا ہے حتی ایک خبر کے مطابق یو اے ای سے بھی جی ایک خبر یو اے ای کیا ہے تمام دنیا سے سپلائز ریسیف کر رہے ہیں امریکن سے تو خیر ان کا اپنی ملک ہے تو وہ کر رہے ہیں فوریڈا نے یو اے ای نے سختی سمانہ کر دیا ریائٹ کرنے پر اپنی عوام کو امریکن اسٹیٹ نے چونکہ یہاں پہ وار اناؤنس ہوئی ہے وہاں اس نے امرجنسی اناؤنس کر دی ہے اچھا اس کی گورنر نے اور وہ امرجنسی کیوں اس نے اناؤنس کی کیونکہ اس نے کہا چونکہ میرے ہوم لینڈ میں وار اناؤنس ہو گئی ہے تو میں یہاں کی سپلائز کو وہاں بیتنے کے لیے امرجنسی ڈیکلیئر کر رہا ہوں اپنی اسٹیٹ کے اندر صحیح ہے پوری دنیا سے اچھا اگر پوری دنیا کے مسلمان روٹی بھی گزہ پہنچانا چاہے تو ممکن کرے گا کوئی نہیں یعنی جو تاثف ہے وہ یہ کہ روٹی چھوڑے میڈیسن بھی بھی جانا چاہے ہیں ہومن رائٹ کے جو چیمپئنز ہیں وہ یہ کہ ایک طرف اسرائیل ہے جو پوری دنیا سے ڈونیشنز ان بلینز ریسیف کر رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف سے محاصرے میں موجود کچھ بیچارے مظلوم لوگ ہیں عورتیں بچے یقیناً اس میں مر رہے ہیں جن کے پاس کھانے تک کی قلت ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ پشتر سال سے پورام یہ ہے کہ ان کو کیلوریز کی کمی میں رکھنا ہے ان کو پانی کی کمی میں پندرہ دن میں ایک دفعہ پانی آتا تھا غصہ میں جنگ کے علاوہ پندرہ دن میں ایک دفعہ کیلکولیٹڈ پانی آتا تھا کہ اتنے لوگ ہیں پر پرسن اتنے لیٹر پر ڈے ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا یہ ریالیٹی ہے صحیح ہے ان سب کے بعد اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے صحیح ہے تو پہلا تو یہ ہے کہ بھئی یہ کیا دنیا بسائی آپ نے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی مثلا ہم جیسے پاکستان کے اندر ہیں سارے ملک تو صرف پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ جو بورڈر سے دور ہیں کچھ ملک ہیں جو بورڈر کے انتہائی نزدیک ہیں جو بورڈر کے نزدیک ملک ہیں ان کی پوری جد و جہد یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ملکوں کے اوپر جتنا زیادہ پریشر کر سکتے ہیں کہ بھئی فرستینیوں تک پہنچنا ہے ہمیں ہر صورت میں ہم نے پور آمن پہنچنا ہے ہم نے غزہ پہنچنا ہے جو کچھ بھی وہ پوری طاقت لڑائے ہمیں صحیح گورنمنٹ کو مجبور کرنے کی دیئے اچھا ہم پاکستانی کیا کریں جالی پکچرز بنا بنا کر الٹی سیدھی خبریں لگا لگا کے جیسے کہ رہبن معظم نے فرمایا جہاد تبعین یعنی بیان کرنے کا جہاد اس میں تو ہم کر سکتے ہیں وہ جو ہمارے چار چار گھنٹے روزانہ ویٹس ایپ کے اوپر اور دوسری سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھنے والے بچے تھے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا بھائی اپنی توانائی استعمال کریں آپ کے پاس جو ہنر ہے مثال کے طور پر مختلف ٹیمیں ہمارے پاس موجود ہیں جو مختلف ایسوسیشنز اورگنائزیشنز کے اندر باست ویڈیوز لوگوں نے اپلوڈ کی تو ان کا ایک آنٹ بن ہو گیا بالکل جتنی بھی آپ جدوجہد کر سکتے ہیں آپ کم سے کم جو کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں البتہ یہ میں کہوں گا کہ طریقے سے کریں جھوٹ کو استعمال نہ کریں کسی بھی صورت میں کیونکہ اس سے آپ کی بات میں کمی ہوتی ہے وہ تمام حربیں آپ استعمال کریں اگر وہ حماس لکھنے پر پاوندی لگاتے ہیں آپ حماس لکھیں آپ حیمیم علیدہ لکھ دیں جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کریں لیکن پہلی بات تو یہ دوسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ وہاں کچھ لوگ خربانیاں دے رہے ہیں آپ کم سے کم اپنی احساس کم تری کو تو ختم کر لو یہ جو مغربی ممالک کے سامنے اپنے آپ کو سارے تسلیم خمک رکھنے کی عادت ہے اس کو تو ختم کرو کسی طریقہ سے ہر بچہ ظاہرے میں مبالکہ کر رہا ہوں ہر بچہ ہر کوئی امریکہ جانے کیلئے مر رہا ہے ہر کوئی یورپ جانے کیلئے ایک طرف سے تم کہتے ہو یہ دشمن دین کی یہ دشمن مسلمانوں کی دوسرے طرف سے انہی کی گودیوں میں جا کے بیٹھے جاتے ہو یہ کیوں کرتے ہو بھئی اگر تمہیں جانا ہے کچھ سیکھنے کیلئے جاؤ اپنے ملک واپس ہاؤ اور یہ کیا کہ آپ وہیں پہ پلاننگ کر کے بیٹھ گیا اور اپنی نسلوں کو ان کے حوالے کر دیا تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ نے فلسطین سے کچھ سیکھنا ہے تو کم سے کم یہ سیکھ لو کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اپنی نسلوں کے لئے اور یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو فلسطینی غزہ میں ہیں وہ بچارے تو کچھ کر بنا ہیں لیکن جو فلسطینی ایک دفعہ یورپ اور امریکہ کے اندر اپنی نسلوں کو کھو بیٹھے اب وہ فلسطین کے لئے کچھ کر پائیں گے بیچارے ختم ہو گئی کہاں وہ تو بہت ہی آؤٹ ہیں وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئے تو میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ دیکھو بھئی اس سے آپ سیکھیں کہ آپ نے اپنی احساس کمدری کو ختم کرنا ہے خود اعتمادی کو حاصل کرنا ہے تیسری بات غزہ نے تیس سال پہلے چاریس سال پہلے پتھروں سے شروع کیا تھا وہ ٹیکنالوجی میں یہاں پہ پہنچ گیا تم ٹیکنالوجی میں کیوں کہیں نہیں پہنچ رہے ہم کہتے ہیں وہ بچے آپ بڑے ہو گئے ہیں جو ٹینک کے سامنے پتھر لے کے کھڑے تھے تو بھئی آپ بھی کر رہے ہیں ابھی دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے اس وقت غزہ کے اندر پانی سونے کے برابر ہے صحیح دیسیلینیشن پلانٹ آپ پاکستان کے اندر ہیں آپ کیوں پانی پہ کام نہیں کر رہے ہیں ابھی سے کریں بیجلی وہاں پر اس وقت کٹ آف ہوئی بھی ہے سولرز جنریٹرز فنا 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 اس کے ذریعے سے 30% وہیں ساتھ دیتی آپ کریں بھائی تو میں اپنے بچوں سے عرض کروں گا جوانوں سے عرض کروں گا کہ دیکھو بھائی ہم پاکستان کے اندر ہیں ہمیں بھی خدا نہ کریں نعوذ باللہ کبھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو غلط حالات ہوتے ہیں آپ ان کے لئے تیاری کریں اپنے آپ کو اس فکر میں مت رکھیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا میں جب سے حملہ ہو رہا ہے غزہ کے اوپر ہر روز میں سوچتے بھی سوئے میرا اسی چل رہا ہے صحیح میری گھر پہ کوئی اٹیک نہیں ہو رہا میری شیشے نہیں ٹوٹ رہے میری گھر میں پانی آ رہا ہے میری گھر پہ کھانا آ رہا ہے کب تک انہوں نے بھی شاید کبھی زندگی میں سوچا ہوگا کہ ہمیشہ چلتا رہے گا لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو سامنے آئے ہو کہ نہیں ہمیشہ نہیں چلے گئی صحیح تو مشکل حالات کیلئے اپنے آپ کو تیار رکھیں یہ مجھے لیسن سمجھ میں آتا ہے اور آخری بات جو اس سلسل میں آرز کروں گا ان کے لئے کیا کیا کر سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں آپ یہ کریں تاکہ کبھی شاید آپ ان کے لئے مددگار بن سکیں ابھی جب یمن کا کیس ہوا تھا اس طرح سے میں آرز کروں گا ایک صاحب نے مجھے پاکستان سے باہر سے کانٹیک کیا انہوں نے کہا کہ زیادی صاحب مثال کی طور پر آپ نے وارٹر ڈی سیلنیشن کے اوپر کام کیا تھا کسی سمانے میں جو سب سے سادہ ترین ایکوپمنٹ ہو جو پانی کو پیوریفائے کر سکے وہ آپ ہمیں بتا ہے ہم گیمن بھیجنگ جیمن میں زہورت ہے آپ کس طرح سے سولر کے اوپر کام کر رہے تھے آپ ہمیں بتا ہے ہم کچھ کرنے ہی کوش کرتے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے کہا بھئی آپ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈا رہے ہیں آپ نہیں کر سکتے ہم یورکن امریکن پاسپورٹ ہولڈا رہے ہیں ہمیں پاس کچھ چانسز ہیں ارگنیزیشنز کے ذریعے سے ہمیں پاس کچھ چانسز ہیں وہ بھی ایک ایک ایگزیمپل ہے اپنی جگہ کہ یمنیوں نے کس طرح بے سر عثمانی کے باوجود کس طرح مقابلہ کیا اور ڈٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تو کہوں گا یہ ہمیں سیکھنا ہے اچھا وہ جو آپ نے کہا آخری بات میں اس کروں گا اگر معاملہ پیچھے کا دیکھیں اور فرق کی بات ہوئی تو عوام کی فرق کی بات ہوئی تھی ایک اور فرق ہے ایک فرق ہے دین اور بے دین کا دین اور بے دین کا محمود عباس وہ نہیں کر سکا جو اسماعیل حانیہ کر سکے کیا فرق ہے ان دونوں کے اندر دونوں فلسطینی نہیں ہیں کیا دونوں انہی علاقوں کے پلے ہوئے ہیں لیکن ایک بے دین فکر کے اوپر چلتا ہے ایک دیندار فکر کے اوپر چلتا ہے اس نے اپنا کام کر لیا تو ہمارے بچوں کو یہ احساس کرنا پڑے گا ٹیکنالوجی امپورٹنٹ ہے پیسہ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن دین معنویت خدا پہ اعتماد اپنے اندر خدا کے اوپر توقع یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کو ڈیولپ کر اور یہ بھی میں ارس کرتا چلوں جتنا مسلمان فلسطین کے باہر مضبوط ہوگا اور مغربی مالک کے چنگل سے ازاد ہوگا اتنا ہی فلسطین کے لیے زیادہ معاون ہوگا اور جتنا فلسطین کے باہر کا مسلمان مغرب کا محتاج ہوگا اتنا ہی وہ فلسطین کے لیے بے بس اور ناکارہ انسان بنے گا تو یہ ہم علیہ السن ملتا ہے اچھا تو اختدام کرتے ہیں لیکن اختدام سے پہلے ایک چیز یہ بھی بیان کر دیں کہ کیا یہ ساری جو چیزیں ہیں جو واقعات ہو رہے ہیں میڈلیس میں یہ اس طرف جا رہے ہیں ظہور امام کی طرف سلام اللہ علیہ خواہ نہ خواہ سیئے یعنی خواہ نہ خواہ اس لئے کیا رہے ہیں کیونکہ اس طرف زمین کو ایک اہم کردار ازادہ کرنا ہے یہی ہے یہی وہ جگہ ہے صحیح کوئی بھی روایت اٹھا کے دیکھ لیں چاہے وہ جو اہلِ بیت کے مکتب کے پاس ہیں چاہے وہ غیر اہلِ بیت کے مکتب کے پاس ہیں سب کے مطابق جگہ یہی جگہ ہے کام یہی کام ہے صحیح تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے ہم جاہے اسی سمت رہے ہیں اسی سمت یعنی میں نے گزشتہ چالیس سال میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ حوادث سے زمانہ الٹی سمت جا رہے ہوں ہمیشہ اسی سمت جا رہے ہیں چاہے وہ یمن ہو چاہے وہ ایران ہو اراق ہو شام ہو لبنان ہو فلسطین ہو ہم اسی سمت جا رہے ہیں اور انشاءاللہ خدا نے مطالع لطف فرمائے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اندر وہ عظیم و شان دن دیکھ سکیں لیکن یہ کہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی ایک ذرا سا بھی شبہ نہیں ہے ہماری موومنٹ رائٹ ان دا سیم اور رائٹ ڈائریکشن پر ہے اسی سمت ہے امام کے ظہور کی سمت پر بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ ختم کریں گے اسی نوٹ کے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ دن بہت قریب ہے انشاءاللہ ضرور آئے گا اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوندی عالم ہم سب کو امام علیہ السلام کی انشاءاللہ میں سے قرار دے پھر کسی دوسرے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے خدا پیس